اہم خبر ابھی آئی ہے ہمارے پاس اور اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے نو مئی واقعے سے جڑی یہ خبر ہے لاہور نے نو مئی کو جلاو گھراو اور توڑ پوڑ کے کیس میں اہم پیشرف سامنے آئی ہے ڈاکٹر یاسمین راشید میاں محمود رشید پر فرد جرم آئیت کر دی گئی ہے انصداد دیشت کر دی عدالت لاہور کے جج نے آج اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اور لاہور میں نو مئی کو جلاو گھراو کیا گیا تھا اسی کے پیش نظر ڈاکٹر یاسمین راشید میاں محمود رشید پر فرد جرم آئیت کر دی گئی ہے اپ ڈیٹ کر رکھے گئے اس سے مطلق آپ کو کہ ڈاکٹر یاسمین راشید سامنے دیگر پیچھا ہے راہنما کے خلاف ٹرائل کی کاربائی پر اہم پیشرفت سامنے آئی ہے عدالت نے ڈاکٹر یاسمین راشید میاں محمود رشید اجاز چوتری کو جل سے عدالت میں پیش پیشی پر پولیس کی گاڑیاں جلانے پر فرد جرمائیت کی ہے جبکہ عدالت نے ملزبان کو چلان کی نقول تقسیم کرتی ہے نایم ملک ہمارے ساتھ ہے نایم اپ ڈیٹ کیجئے گا اس خبر کے بارے میں جی بلکل ان سادہ دائشی کا دیا عدالت میں بڑی پیشرفت ہوئی ہے نو مئی کو راہت بیکری چوک میں پولیس کی گاڑیاں چلانے کے مقدمے پر تاج کیس پر سمات ہوئی ہے عدالت نے نو مئی کے راہت بیکری چوک میں پولیس کی گاڑیاں چلانے کے مقدمے کے کیس کے ترائل پر جبکہ ان کا جو کیس کا ترائل ہے وہ جیل میں کرنے کا حکم دے دیا عدالت نے ڈاکٹر یاسمی راشر میاں مہود رشید اجاز چوتی کو جیل سے عدالت میں پیش کر کر جو کہ ان کے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا نائیم ملک تفصیلات سے اپ ڈیٹ کرنے کے لیے